موسیقی میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ وہ ان لوگوں کو ان غریب لوگوں کو بھی یاد رکھیں کہ جو کہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے اپنا قربانی کا گوشت ان لوگوں تک پہنچائیں اور اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ یہ من سوچیں کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں بلکہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھنا ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے آپ صرف ایک وسیلہ بنے ہیں ان کی ہیلپ کرنے کا اور اللہ نے آپ کو چھنا ہے اور آج جیسے کہ بکرہ عید ہے اور ان کا پہلا دن ہے اور بکرہ عید سپیشل میں برانے جا رہی ہوں فرائیٹ لے جی آج کی ریسیپی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم نے عیدالعظہ کی تیاری کیسے کی اور کیا کیا ڈریس ہم نے لیے عیدالعظہ کی تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے عید کی تیاری کیسے کی ہے تو چلے پہلے آپ کو وہ دکھاتی ہوں یہ محمد ایان کا عید کا ڈریس ہے جو کی نیوی بلو کلر میں ہے اور اس کے ساتھ یہ پین ڈراؤزر ہے بہت دیکھ افرت کرائی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ اس کی سینڈل ہے اور یہ سن گلاسز اور یہ محمد ایان کی فیورٹ سپائیڈر مین کی وچ اور یہ میمونہ کا پینک کلر میں بہت ہی خوبصورت ڈریس ہے جو کے نیس پہ ہے اور بہت ہی خوبصورت ڈریس ہے جو کے نیس پہ ہے ہے اور بہت ہی خوبصورت اور لائٹ کلر ہے یہ اور یہ میمونہ کا ٹراؤزر ہے جس کے پانچوں پر بھی گولڈن کلر کی بیل لگی ہوئی ہے اور یہ میمونہ کا ٹوپٹا جس کے اوپر میں نے گولڈن کلر کی بیل خود لگائی ہے لائٹ پنگ کلر میں میچنگ کا یہ بہت ہی خوبصورت اس کا سینڈل ہے جس میں بہت ہی خوبصورت نگ لگے ہوئے ہیں میچنگ کا چھوڑیوں کا سیٹ گولڈن نیل پولیش یہ بہت ہی خوبصورت رنگ ہے جو کے پی کاف کے شکل کی بنی ہوئی ہے جو میمونہ نے خود پسند کی ہے اور یہ ایک اور رنگ اور یہ بہت ہی خوبصورت میچنگ کے رنگ ہیں جو کے چھوڑی ہیں بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور بہت اچھے میچنگ ہوئے ہیں ہی طرف سے آپ سب کو ایس مبارک یہ میری ایس کی دریس ہے یہ چھوڑی ہے اور یہ میری سندل اور یہ میری رنگ ہے اور یہ میری دریس ہے اور یہ میرا ایس کا ڈریس ہے جو کے مرچنڈا کلر اور بلیک کلر کمبینیشن میں ہے اور یہ کوٹن میں ہے اور بہت ہی خوبصورت پروک بنی ہوئی ہے یہ اس کا دامن ہے اور یہ اس کا پین ٹراؤزر ہے اور یہ میرا میچنگ کا سندل ہے جو کے مرچنڈا کلر کے ساتھ میچ کیا ہے میں نے اور یہ میرے گولڈن کلر کے ایرنگ ہیں جھنکے ہیں اور یہ ونگ ہے بلیک کلر کی نیل پالش اور بلیک کلر کی چوریاں اور یہ شیفون میں پلین بلیک کلر کا ڈپٹا اور یہ میرے ہزبن کا کرتا ہے ایر کا جو کے مرچنڈا کلر میں ہے اور وائٹ پینڈ پراؤزر تو یہ ہے ہماری ایر کی تیاری یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی پہلے میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کلیجی میں سے بہت گندی بدبو آتی ہے اور اس بدبو کو دور کرنے کے لیے آپ یہ طریقہ کر سکتے ہیں کہ لہسن کے چار سے پانچ عدد کے جوہے جو ہوتے ہیں وہ آپ لیں چھلکے سمیت اور اسے چھلکے سمیت کوٹ لیں اور کوٹنے کے بعد اسے لیپ کی طرح اور پر اچھی طرح مکس کر کے آپ کلیجی میں لگا کر تقریباً دس منٹے ہی رکھتیں گے اور اس کے بعد کلیجی دوئیں گے تو کلیجی میں سے جو گندی بدبو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اکثر اور مسئلہ وہ سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب بھی کلیجی بناتے ہیں یا تو کلیجی سخت بنتی ہے یا بہت کڑک ہو جاتی ہے جسے کھانے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے تو اس کا بھی حل ہے کہ جب کلیجی اچھی طرح پک جائے تو اس کے بعد آپ اس میں نمک ایڈ کریں تو کلیجی بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی پیسٹی بنے گی اور نمک جو ہے آپ ہمیشہ کلیجی میں لانس میں ڈالیں کیونکہ شروع میں نمک ڈالنے سے کلیجی بہت سخت ہو جائے گی تو اب میں شروع کرتی ہوں اپنی ریسپی فرائی کلیجی تو چلیں شروع کرتے ہیں فرائی کلیجی بنانے کے لیے میں نے ایک پاول لیا ہے اور اس میں ہاف کےجی کلیجی ایڈ کر رہی ہوں جب ہی آپ کسی ریسپی میں دہی ایڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دہی کو اچھے سے پھینٹ لیں 4 ٹیبلی سپون دہی ایڈ کروں گی کلیجی میں 2 ٹیبلی سپون لہسن ادرک کا پیسٹ 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون لال مرچ پاوڈر 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون لال مرچ کٹی ہوئی 1 ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر اب ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہاں میں نے نمک ایڈ نہیں کیا نمک جو ہے جب کلیجی اچھے سے پک جائے گی تب میں اس میں ایڈ کروں گی ورنہ کلیجی سفت ہو جائے گی اور کڑک ہو جائے گی اب کلیجی کو 15 منٹ کے لیے رکھ دوں گی ایک پین میں 4 ٹی سپون ککنگ آئل دالوں گی اور اب اس میں مرینیٹ کی ہوئی کلیجی ایڈ کر دوں گی اور اسے اچھے سے بھونوں گی پانچ منٹ تک اچھے سے بھونوں گی اور 10 منٹ کے لیے ڈھک کر اسے پکاؤں گی 10 منٹ ہو چکے ہیں اور کلیجی اچھے سے پک چکی ہے اور یہاں میں نے کلیجی میں کوئی بھی پانی ایڈ نہیں کیا ہے ابھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دو عدد کٹی ہوئی ہری میرچ ابھی کٹا ہوا دھنیا ایڈ کر رہی ہوں دو منٹ کے لیے اچھے سے بھون لوں گی فرائی کلیجی تیار ہو چکی ہے جو کہ صرف دم پر پکی ہے کوئی پانی ایڈ نہیں کیا گیا ہے اس میں اور ابھی میں نے چولا بند کر دیا ہے اور اب یہاں میں ایڈ کرنے والی ہوں نمک ون ٹی سپون نمک ایڈ کروں گی میں فرائی کلیجی کو اور مزیدار بنانے کے لیے آدھا کٹا ہوا لیمون ہے میں اس کا رس جو ہے وہ کلیجی میں ایڈ کر رہی ہوں کلیجی ریڈی ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی اور اس رسیپی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میں بلا رہی ہوں اپنے خسبن کو اور وہ ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کہ کیسی بنی ہے کلیجی اور کیسے ٹیسٹ ہے اس کا تو آئیں آپ ٹیسٹ کریں داخی ایڈ کریں جس نے ایڈ کرنے کے آئیں گے کیسیب willst رہی ہمیں گئے شکریہ ہمیں گئے ہمیں گئے میری بنایت فریری جی ان کو تو بہت پسند آئی اور آپ ہی ضرور پر آئی میں ریسیپی شیئر کر رہی ہوں اور اگر آپ کو میری ریسیپی فریری ہے اور اگر آپ کو میری ویٹیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک دفعہ پھر کہوں گی ہم سب کی طرح سے آپ کو جید مبارک